کورونا وارس ڈیتھ ریٹ بھی بڑی بہت زیادہ رہتا ہے سارس کے ٹائم پہ ہمیں یاد ہے آج سے سترہ اٹھارہ سال پہلے کہ دس پرسینٹ پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تقریباً آٹھ نو سو پیشنٹ بچ نہیں پائے تھے میڈلیسٹ ریسپڈی وارس وہ بھی ایک کرونا وارس ہے اس میں تقریباً وان تھرڈ لوگ نہیں بچ پائے تھے اتنا زیادہ ویرولنٹ ہے یہ اور یہ جو ہے اس نیا جو ابھی سارس ساری کرونا وارس کا جو پرکوپ چل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 2019 ncob اس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس کا انویلپ فرک ہے یہ پہلے جیسے کرونا وارس کی طرح بہیو نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہوتا تو ان کی ویکسین یا ان کی ٹریٹمنٹ جو بنی تھی وہ ہم اس میں بھی دے سکتے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب ہونے کے چانسز جتنے ہیں نہیں دینے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو شاید دینے بھی پڑے لیکن اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ابھی ریسرچز ٹرائل بیس پہ کوشش کر رہے ہیں اور نئے ڈرگز بھی بنایا جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس سے ہمیں اچھا بینیفٹ ملے اور جلدی سے جلدی اس کی مارکٹ پروڈکشن کر کے اس کو اویلیبل کیا جا سکے تاکہ یہ آگے زیادہ نہ بڑھے چائنہ کے ووہان سٹی سے یہ شروع ہوا ہووائی پروینس ہے وہاں سے شروع ہو کر کے یہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے ستائیس کنٹری تو کنفرم کیسز ڈائیگنوز کر چکے ہیں انڈیا میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آلیڑی سکریننگ بڑی اچھے طریقے سے شروع کر دی ہوئی ہے جتنے فلائٹس چائنہ ہونگ کاؤں کی طرف سے آ رہی ہیں وہاں کے پیش جتنے بھی پیسنجرز ہیں ان کی ایک چیک ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچر تو نہیں ہے ان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے کرنٹین کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو اگر ہے تو اس کو بالکل ٹوٹلی آئیسولیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ انفیکشن دوسروں کو نہیں دے سکے کیونکہ یہ بہت کنٹیجیس انفیکشن ہے اور ایک دوسرے سے لگنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں جو آم فلو وارس ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پانچ لوگوں کو کرونا وارس ہو تو وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو لوگوں کو انفیکش کریں گے اور اگر آپ آم فلو دیکھیں تو وہ مشکل سے پچاس لوگوں کو انفیکش کرے گا اس لیے اس کی کنٹیجن بہت زیادہ ہے ہمیں آلڑی چھے سات سو لوگوں کو انڈیا میں ٹیسٹنگ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک سارے کے سارے نیگٹیو پائے گئے ہیں ہم دلی میں دو نوڈل ہاسپٹلز ہیں آر ایم ایل اور اب سفدر جنگ بھی ہے دونوں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کو بھیجا جائے گا اگر کسی کو سمٹمز ریلیونٹ ہیں تو اور وہیں سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کا ٹیسٹ بھیجنا ہے جو بینگلور میں نیوی ہے نیشنل انسٹیوٹ و beings وہ ہی پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے 本当 پی سی آر کہتے ہیں وہاں سے ریپورٹ آئے گی اور اگر پازیٹیو ہے تو اس کو کارنٹین کر دیے جائے گا اور جو بھی ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ کی جائے گی اور جب تک اس کے ریزرٹ نہیں آتے تب تک پیشنٹ کو وہیں پہ رکھا جائے گا دیکھئے میں نے ابھی بتایا کہ بہت کانٹیکیوز ہے بڑی ایزیلی ایک دوسرے سے ریسپریٹی ڈروپلٹ انفیکشن سے یہ پھیلتا ہے خانسی سے زکام سے سنیزنگ سے یہ ایک پھیلنے کا طریقہ ہے ٹچ آپ اگر خانسی کر رہے ہیں چھینک رہے ہیں اور ٹیشو نہیں یوز کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکارڈ نہیں پراپرلی کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی ادھر ادھر لگ رہا ہے اور آپ ہوا میں بھی ڈروپلٹ انفیکشن پھیگ رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ چھے فیٹ تک بڑی ایزیلی ایک دوسرے سے یہ کیچ کیا جا سپتا ہے اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی جو the spread is ten times faster جو then یہ جو ہمارا عام طور جس کو ہم فلو کہتے ہیں جب ایسی بیماری ہوا میں ہے تو obviously چاہے آپ بس میں ٹیول کر رہے ہیں فلائٹ میں ٹرین میں کئی بھی جہاں بھیڑ والی جگہ ہے وہاں آپ کو کیا معلوم کہ کون لوگ اس میں بیمار ہیں اگر ایک بھی ہے تو وہ تو کئی لوگوں کو infect کر دے گا سو آپ کو اگر ان دنوں جیسے کہ situation چل رہی ہے اگر آپ کو زیادہ precaution لینی ہے تو it is better to use N95 mask وہ multi-layered mask ہوتا ہے three-layered mask ہوتا ہے اس میں وائرس filtration کافی حد تک ہو جاتی ہے سو وہ mask use کریں اور stay away from somebody who is coughing جتنا آپ دور رہیں اتنا ہی اچھا اور گھر میں اگر کسی family member کو یہ symptom ہے تو وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں دوسرے family members اور پوری precautions to use mask ہاتھ کو repeatedly wash کریں hand sterilizer use کریں اور خانسی کے ٹائم پہ tissue paper use کریں اور اس کو properly discard کریں یہ precautions لینا بہت ضروری ہے اپنی nutrition اچھی رکھیں fluids اچھے رکھیں گلے کو سوکھنے نہ دیں so liquid content should be good fever بخار خانسی زکام چھینکیں پیٹ میں در nausea vomiting backache headache یہ سارے symptom جو کہ آم flu میں ہوتے ہیں وہی کرونا وارس میں بھی ہوتے ہیں فرق اتنا ہے کہ اس میں انسان بہت جلدی بیماری بڑھ جاتی ہے اور زیادہ serious تو بات ہوتی ہے جب انسان کو سانس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر breathing heavy ہو جائے ایسے symptoms کے ساتھ تو آپ کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو foreign medical help لینی چاہیے تاکہ experts یہ جان سکیں آپ کے test کر سکیں x-ray cd scan کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کہیں کرونا وارس جیسی picture تو نہیں پیدا ہو رہی کیونکہ اس میں بڑی جلدی pneumonia ہو جاتا ہے bilateral pneumonia ہو جاتا ہے کئی بار extensive white out ہو جاتے ہیں lungs جس کو ہم ARDS کہتے ہیں اور ہم cd scan میں ایک ہماری finding ہوتی ہے ground glass opacities GGOs وہ پڑے چاروں طرف دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ patient کی oxygen بہت گرتے ہیں اتنی زیادہ گرنی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں simple oxygen دے کے even high flow oxygen دے کے بھی maintain کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ہم دوسری modalities use کرتے ہیں bipaps non-invasive ventilation پھر اسے بھی اگر oxygen control میں نہ آئے تو ہمیں ventilator use کرنا پڑتا ہے patients multi-organ failure میں چلے جاتے ہیں اس کو اس situation سے reverse کرنا آسان نہیں ہوتا میں نے بتایا آپ کہ RT-PCR لیکن ایک ہی lab ہے National Institute of Virology in Bangalore جہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے اور ایک چیز اور بتاؤ ہر ایک hospital is not even mandated کہ وہ treat کریں اس patient کو وہ diagnose suspicion کریں RML یا سفدرجنگ hospital بھیجیں وہاں سے NIV Bangalore میں test کے لئے سیمپل جائے گا وہاں سے report آئے گی پھر action لیا جائے گا ہمیں ان figures پہ جانا پڑے گا جو figures officially release ہوئی ہیں لیکن unofficial figures پہ بھی بہت دھیان دینا پڑے گا we are in touch with what is happening social میڈیا میں یا internet پہ جو بھی خبریں آرہی ہیں یا USA سے آرہی ہیں WHO سے آرہی ہیں جس طریقے سے چائنیز response mount ڈھوا ہے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بہت large scale پہ problem ہو گئی ہے وہاں پہ اور شروع میں چائنیز authorities نے اس کو accept نہیں کیا تھا کہ یہ human to human transmission ہے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ animal to human ہے اگر آپ animal کے contact میں نہیں رہیں گے تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی پھر انہوں نے accept کرنا شروع کیا کہ نہیں تھوڑا سا limited animal to human ہو سکتا ہے لیکن اب تو it is well known کہ کوئی human to human رہا ہے کچھ reports بڑی disturbing ہیں جو کہ آج کی اخبار میں بھی ہے کہ 25000 26000 لوگوں کی death ہو چکی ہے اور 10 the fact کہ چائنہ نے جو ہوائی پروونس ہے جس کی 6 کروڑ پاپولیشن وہ سارے کا سارا سیل کر دیا ہے پہلے وہان سٹی کو کیا جہاں پہ اوریجن ہوا تھا اس کے بعد سارے پروونس کو سیل کر دیا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے ساری کمیونکیشن آم ٹرانس کوٹ ساری بند ہو چکی ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ اگر آپ اس پروونس میں رہ رہے ہیں تو اگر آپ کو ٹریٹمنٹ ملنا ہے تو وہ ہی ملنا ہے اگر ٹریٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے یا آثورٹیز کے پاس ٹیسٹ ٹیسٹنگ کٹس بھی نہیں ہے یا کٹ کے لیے نیوز آ رہی ہے کہ جو یہ فگرز ہیں یہ وہ فگرز ہیں جو کہ ہسپیٹل کی ریکارڈز میں ہیں جو لوگ ریجسٹر ہوئے جہا lots of them جو ریجسٹر نہیں ہو پائے ہیں ایک چیزیں کبھی سنی نہیں گئی ہے دنیا میں کبھی دو ہفتے میں دو ہزار بیٹ کا ہسپیٹل کھڑے کر دی گئے اس کا مطلب چائنا کو گریویٹی آف دی سیچیشن بھلی بانتی پتا تھی اگر آپ کو اس طرح کے سمٹم ہیں جس کو آپ آم طور پر فلو کہتے ہے گھروں میں کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی ہوتے رہتا ہے وہ سمٹم اگر لگے آپ کو زیادہ سبیر ہیں یا آپ کو لگے کہ ساس بھی چڑھنا شروع ہو گیا تو آپ گھر میں مت بیٹھ ہے پلیز آپ ایکسپرٹس کو ملیے ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے اور جو بھی ایکشن لینا ہے جلدی سے جلدی وہ آگے آپ کی پریونشن اور ٹریٹمنٹ میں کر سکیں یہ بہت ضروری ہے